اسلام علیکم ناظرین بدلتی سیاست میں ڈاکٹر زیاولین سمدانی ناظرین آج ہماریسا جو شخصیت ہیں وہ بہت جانی پہ جانی ہیں اور انہوں نے ان کے لیے یہ بہت ضروری مجھے کہنا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو بڑی کھل کے کرتے ہیں اور یہی بات ان کی ہمیں پسند ہے کہ وہ لگ لپیچ سے بات نہیں کرتے اور جو کہنا ہے آج ہم انہوں کو یہی کہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں کے حالات اور پاکستان میں حکومت جو ہے وہ کیا کر دی ہے تو ہم پوچھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ اس کو without any hesitation بلکل ہم آج صاحب کھل کر بات کریں اور ہم لوگ ناظرین یہی آپ سے کہیں گے کہ جس طرح پاکستان کے حالات ہیں اور جس طرح پاکستان جا رہا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان بڑا سلولی سلولی آگے جا رہا ہے لیکن خیر ہم پوچھتے ہیں میں مختلف پالیٹیشن سے بات کی ہے آج کے میرے مہمان وفاقی وزیر رہ چکے ہیں انڈسٹریز کے اور وزیر مملکت براہ انڈسٹریز اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے اور ان کا جو تعلق ہے وہ صوبہ بلوچستان سے ہے جی ہاں جناب آیت اللہ درانی صاحب جی ڈاکس آپ آپ نے تو مارشل اپ ای 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 ڈی بھی کی ہوئی ہے فیزکس میں یہ حقیقت ہے وہ بندہ براہ دماغ ہو جاتا ہے تو وہاں سے اگر دم پولیٹیکس میں آنا آپ کا میں شروع سے پولیٹیکس میں ہوں خاندالی سیاست ہے سیاست کبائنیت اور سیاست چلتا رہتا ہے مذہب اور سیاست چلتا رہتا ہے اسی سے بندہ سیکھتا ہے اور سائنس اور سیاست سیکھتا ہے فیزکس اور پولیٹیکس جانب وہ ان کا چولی دارمن کا ساتھ ہے آپ سمجھتے ہیں اگر آپ ماتمیٹکس پڑھیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ اگر آپ کو بہت زیادہ اور سیاست پہنچنا پڑتا ہے تو پھر ہر چیز میں سیاست ہے سیاست تو کائناتی عمل کا سب سے پہلا اور بہترین عمل ہے کیونکہ وہ کائنات کے تمام عوامر میں سے ایک عمل ہے جس میں آپ کو انگیج رہتے ہو کائنات میں تو کائنات میں صرف سیاست انسانوں کا نہیں ہے حیوانات کا بھی ہے نباتات کا بھی ہے جماعتات کا بھی ہے ایکو سسٹان کا بھی ہے وہ مخلوقات کائنات جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے ان کے فوائد ہیں ان کے قوانین ہیں تو قوانین فترت قوانین قدرت کی جو سیاست ہے اس میں ہمیں چلنا پڑتا ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنے کی عمل سے گزرنا پڑتا ہے سیاست تو ہر لمحے آپ کو سکھاتا ہے کائنات کی عمل ہم جب رجولی آپ نے کہا نا کہ آسطا آسطا دیرے دیرے پاکستانا کے جانب تو یہ کہنا تھی آمن کی سیاست کا بھی اس کا مہمار اور ایسا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا صرف ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے باقی سورج مجھے کوئی اور پیغام دے رہا ہو اچھا ایکو سسٹم مجھے کوئی اور دے رہا ہو وہ فلک میں جو لوگ پہنچے ہوئے وہ اور پیغام دے رہے ہوگے مجھے یہ بتا ہے جرحانی صاحب آپ کو یہ علم جمعیات سے تو لگاو نہیں ہے کوئی فیزکس کے ساتھ ساتھ ڈگاو کی بات نہیں ہے یہ آپ کے ماں اندر ہونا چاہیے آپ کے فاس نہیں ہے تو اس کو آپ نے ٹٹونا نہیں اس کو نہیں ٹٹو میں تو بلکل ہی زیرو لگ رہی ہوں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کے اندر کے ایک خدا موجود ہے آپ نے اس کو اس کی باتی کو بجا کے ساتھ کوئی نہیں سکتا جس عمل سے آپ اپنے آپ کو گزار رہے ہیں اس میں ہمیشہ آپ کا روحانی علم روحانی علم کے بخیر آپ کا روح کیسے زندہ ہو سکتے اس کا کہ علم ہوگا تو روح زندہ ہے یہ تو ہے بالکلی اس میں تو کوئی شک نہیں اس روح کی زندگی کا دارمدار آپ کے ظاہری فن اور اس سے عریض ہے وہ کچھ اور مانگتا ہے اس کی طہارت کچھ اور ہے اس کی ضروریات اور ہے اس کے ضرم اور تقسیم اور ہے یہ جو اس کی بلڈنگ کا بنانا اس کا جو نظام ہے وہ بلکل مختلف ہے اس میں آپ کو ڈپٹ میں جا کر کے بلکل انشورد طریقہ کے ساتھ اپنے آپ کو واقف کرنا پڑا ہے لیکن دیکھیں گے آپ نے بڑی تضاد باتیں کر دی ہیں آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ خالق حقیقی کو جاننا اور وہ ایک روح کی تسکین کے لیے چیزیں ہیں لیکن سیاست کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیاست تو بلکل ہی روثلیس ہے اس میں تو انسانیت آتی نہیں ہے شرک جبکہ آپ کا نورانی جسم ہے آپ نے فیزیک ابھی اپنے نورانی جسم کے اس معاصلے کو چھوڑ دیا آپ نے شرک کے فساد کے اس عمل کو دے دیا کہ تو شرک کو تو دبانا ہے آپ کا جو آپ کی انا ہے زد ہے خواہش ہے نہ دینا اور حق کو چیننا اپنے حق کو چیننا اپنے حق کے لیے لگنا یہ تو اجازت ہے اس پر دھوڑ پوڑ کتا رہا ہے یہ تو تخلیقی عمل کا بنیا کی فلسفہ ہے اس کو لیٹر کے اوپر جانا کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ میرے حق کو چیننا اپنے خاموش ہو جاؤ اس کا مدد ہے کہ میرے ساتھ کو فورس نہیں ہے میرے حق کے مطلب اللہ کا فورس نہیں ہے میں آپ کے ساتھ جبر کروں گا تو آپ کے پاس بھی موجود ہے پھر ہم لوگ کمپولوائز پوڑیشن پر بیرنس اپ پاور میں رہے ہیں اگر بیرنس اپ پاور آؤٹ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ بیرنس اپ پاور اس وقت دنیا کے سیاست کا بنایور اور مرکز لندن ہے اور ہی متت سے یورپ کے مرکز کو بھی حران کہ دنیا کہتا ہے یہ بنایور سیاست آج کی دنیا آج کی زمین کے اقوام کی اور اخلاق کی مرکز دیت کہاں ہے میں کہتا ہوں جو تاجی برطانی میں ملک برطانیہ کے پاس میں اور آپ کہیں گے کہ نیمیتتوں نے وہ مذہب اسلام کو بھی کنٹرول کرنے میں ایک میان رکھتا ہے مذہب عیسائیت میں بھی اور وہ فرقہ جتنے بھی عالم کے اندر جتنے بھی فرقہ ہیں اور سب ان کا ایک رول ہے آپ کے جو اس وقت ملک تاجی برطانیہ ملک برطانیہ اور اس کے خاندار اور سب سے بڑے روحان کے کیسے کہ سکتے ہیں آپ کے میں کہتا ہوں جی اس کے پیچھے بیرہائنڈ ضرور آپ کے کوئی ملک برطانیہ ملک برطانیہ کے ارمی خاندار ہے روحانی ارمی خاندار ہے اچھا خود ملک برطانیہ اچھا تو اسی لئے آپ سمجھتے ہیں اچھا 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 یہ تو فکس ہے جو فکس ہوتا ہے تو وہ اتر کا نیچر اس کو اپنے پاس کنٹور کرتا ہے اور یہ خود اپنے بھی اپنے کو بھتف کی ہے ایسا نہیں ہے اچھا اس کا علاج روحانی علاج کا سب سے پڑے اس کا پاور اس کے ہاتھ میں ہے میں آپ کو اس لئے کہ آپ تعلق اس علاقے اس سسٹم آپ کو بتانے اس کا کوئی شخص اس کو کہیں بھی سکتے ہیں اس کی انسان ہماری باڈی ہے تو اس کی فرکویسی جو ہیں وہ بہت باہت ہیں اچھا بہت لیکن وہ ایسا خاتون آپ یقین کریں کہ بڑی ٹھائی چھکی سی ہے اور اس میں بڑا سٹیمنا ہے بڑا اس میں اس میں بڑا سٹیمنا ہے اس کے ساتھ بہت کچھ ہے اس کے ساتھ بہت کچھ ہے ایک ساتھ ملک بھرطانیہ کے ساتھ آج کی تاریخ اس دیٹ میں جو میں آپ کو آج کے دیٹ میں اپریڈ 2019 اس سب سب سے پاورفول ہے وہ تمام خواتین میں بہت زیادہ توڑا سب میں آپ سے یہ بھی پوچ سکتی ہوں اس لئے سیاست لندب کے بھی اس لئے امریکہ نمبر ون نہیں ہے یہ امریکہ کی میں بات کرنے لگی تھی امریکہ نمبر ون نہیں ہے آپ کو پوچھن کریں آپ کو پوچھوں گی آپ نے کہہ دیا کہ وہ بڑی طاقت ہے میں دوسرا سوال میرا یہ آئے گا کہ یہ طاقت تو ٹرمپ کی ہے ٹرمپ is the main power now کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جتنا کہہ سکتا ہے جتنا بولتا ہے تو اس میں کس طرح آپ کسی اور ملک کو کر سکتے کیونکہ سارے پورے دنیا کے لوگ accept کرتے ہیں کہ امریکہ کا طاقتور ملک ہے اور امریکہ کا پریزیڈنٹ بولتا ہے توتا ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ایسے تھوٹا بولتا ہے مٹو ہے مٹو ہے توتا ہے کون دولوارا ہے اس کو جو نہیں بولتا اس نے بولنی نہیں جو خاموش ہے وہ چلانے بعد خاموشی کے نگاہ سے اس کے نگاہ ٹرمپ کے ذہن کچھ بھی نہیں وہ کنٹرول ہے چلے امریکہ کے کنٹرول میں ہے چلے مزا ہے بزنس کے کنٹرول میں نہیں پورا امریکہ کنٹرول ہے اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے بہنے پر آپ کو کہا تاج مرتانیہ ہے پورا جنیا کا نمبر ون ہے اگر آپ کہتے ہو کہ امریکہ نے کہا تھا کہ میں نمبر ون ہوں میں چاہتے ہیں اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہے اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہے چھوٹے ہوئے اندر کو میں کیسے نمبر ون لکھ لیا کروں اس کو خوف ہے وہ خوف اور زیست کی زندگی ہو جا رہا ہے یہ اس کے سمندر کے خاموشی میں گہرائی ہے اس وجہ سے میں آپ کو گیا ہوں یہ میں سمجھانے کی پوشش کر رہا ہوں کہ یورپ ہی اسی کی طرف لگا دیکھ رہا ہے آج کل کے تمام آج کل کے جو آلات ہیں آپ کو پتا ہو کہ ہمارے انگلڈ میں بہت بوری آلات ہیں بریکزٹ کی وجہ سے ہماری چیزیں وہ ہر روز وہ ان این 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 کر رہی ہے لیکن اس کو ڈیل نہیں مل رہی ہے اور جو یورپ ہے وہ نیچرلی الگ نہیں ہونا چاہتا تھا اور اب پتا چلا ہے کہ بریکزٹ ہے کیا بلا تو ہمارے جو عوام ہیں وہ بھی الگ نہیں ہونا چاہتے تو مجھے لئے بتائیں کہ برطانیہ کہاں کھڑا ہے یورپ کے ساتھ پر یورپینز اور برطانیہ کے بیچ میں ایک علاقائی اور خاندانی لڑائیاں موجود ہیں جی وہ تو جین وقت کے مناسبت سے انہوں نے اپنے پاس اس کو قریب رکھا لیکن قریب رکھنے کے بعد کچھ اقوام اپنے جرمنز وہ اپنے آپ کو یورپ میں نمبر ون ڈکریئر کرنا چاہتے ہیں اس لئے جرمنز جب افغانستان کے جنگ کے دوران جب بوش کا زمانہ آیا اور مشرف کا زمانہ آیا تو جرمنز ناراض ہو گئے کہ آپ نے بیچ سال پہلے اس کو راستہ کیسے دیا پھر کیوں دیا خصوصا پاکستان سے بھی ناراض کہ آپ نے اس میں ساتھ کیوں دیا ادھر ہمیں آنا چاہیے تھا آریون نسلوں کو آنا چاہیے تھا وہ اس طرف آنا چاہیے تھا جرمنز اپنے آپ کو پوزیشن ہولڈر سمجھ رہا تھا اس پورے ریجن کے لیکن تاج برطانیہ جو اپنے نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ اس میں امیلیت پوزیشن کی فرانسیسی کیا تو اوہ ہے نا تو ان کی وجہ سے ان جرمنز کی فرانچ کی اس کی سیاست کی وجہ سے ایک مقابلہ آ رہا ہی ہو گیا برطانیہ اور ان کے بیچ میں مجھے لگتا ہے انکریب زیادہ طاقتور یورپ کے ریجن میں جرمن آپ کو سمجھ رہا ہے جو کہ کوشش ہے اس کی میں آپ کو دلیر کروں بیچ سال سے تیاری کر رہا تھا امریکہ سے اس لئے نہ راستا امریکہ اس لئے فیل ہو کر کہ وہاں سے جلا گیا کہ یورپیلز نے اس کو اپنے ایرئے میں خطرنات صورت میں اپنے دروازے کے سامنے رشیا کے بارٹر پر موجودگی سے اپنے لئے خطر محسوس کر رہا ہے انہوں نے فیل ہمارے فیلیا سے چھوڑ دیں ہمارا تو مسوار کا چھٹکی تانا باقی تو کچھ نہیں باقی تو تمام چیزیں جو اصل جمد ہے اس جمد کی ابتدائی ہے ادھر جنا میں جد رہا ہے سنکر پوائنٹ آج نہیں تو کب میں نہ ہو نہ رہا یعنی حالا کہ تاریخ میں ایک دو دن اور ایک دو سال اور ایک دو سدیاں موضوع نہیں رہا وہ اپنے آپ کو ایک وقت کے مناصبت سے جب اس کا اظہر ہے کہ سورج کے گرد زمین کے گرد مونے اور چاند زمین کے گرد مونے میں اور مرحیخ کے گھنے میں ٹیمین میں فرق ہے اس نے کہنا دی عمل کہ ٹیمین اس کے ساتھ ٹکس نہیں کر سکتے زمین کی گردیش ہو لیا چاند کی گردی کے بعد پس میرا ٹیمین پورا ہو گیا والا اثر ہو انہا الانسانا جا فی خوص ہو اثر ہو زمانے کو کہا اگلا زمانہ جو پھر آ رہا ہے نو چینہ کا نہیں آ رہا ہے نو رشیا کا نہیں آ رہا ہے وہ پھر انگلینڈ کا آ رہا ہے وہ اپنے اس دباؤ سے نکلے گا جدی نکلے گا اور پھر وہ تمام یورپ اور ان کے متعلق گفتگو کرے گا اور سب اس کے محبان میں آئے گی یہ میں دیکھ رہا ہوں اچھا اچھا کہ میں اس کو اس انگل سے پھر ہوں کیونکہ جو نظریاتی اور فکری جنگیں ہیں اس وقت ان کی نظریاتی فکری جنگوں کے محبت کچھ جبوں پر آ کر کے خاموش ہوئے ہیں بصدر سوچلیزم جو آنا آج امریکہ کے اندر آ گیا سرمایدارانہ جنگ سے سوشلیزم کا جنگ اور سرمایدارانہ جنگ جنگ وہ چین اور روس کے اندر آ گیا وہ آج سرمایہ کی طاقت کی گنیا پا ہے اس وجہ سے ان کی ٹڑائی کا رخ تبدیل ہو رہا ہے نارد ساؤت پول جو نا وہ اپنے پوزیشن کو دے رہے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے ابھی مزید بات کرتے ہیں ناظرین ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر ہیں اور اپنا منسٹر پی رہ چکے ہیں جناب آیت اللہ درانی صاحب جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ابھی یورپ کی اور امریکہ کی اور ساری دنیا کی اور تخلیق کی میں اب بات کرنا چاہوں گی اسی موضوع پہ پاکستان کی کہ پاکستان اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے میں تو یہ کہوں گی کہ اس وقت کہتے ہیں مشکل ترین دور ہے لیکن میں کور بات کریں پاکستان ہمیشہ ہی مشکل دور سے گزرے جب بھی نئی حکومت آتی ہے مشکل ترین دور مشکل ترین دور ہم یوں نکل رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں نئی حکومت جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی مشکل دور کم بھی نہیں ہے سنتالیس سے دے کر کے اب تک پاکستان بہت سے تاج برطانیہ کے پروچیکٹ کی ایسیت سے اس وقت میں موجود ہے تو کبھی بھی تاج برطانیہ اس پروچیکٹ کو ختم ہونے نہیں دے گا وجہ یہ تھا کہ اس کے پروچیکٹ کے سانگے فرنٹ پر بیک سیٹ پر دو بڑی بڑی قوتیں ہیں مثلا رشین قوت کا موجود ہونا چین کی قوت کا موجود ہونا اور ان کے فرنٹ پر اس زمانے کا سوشلزم اور کمیونزم کا موجود ہونا اور بادشاہتی نظام کے ساتھ گل سکت ہونا ادھر سے عربوں کا ہونا ادھر کندستان کے بادشاہت کے معاملات کا موجود ہونا تو یہ پروچیکٹ ایریا ہے گریجن کا تاج برطانیہ نے جاتے جاتے اس ایریا کو گریجن کی ایسیت سے ملک کی ایسیت سے نہیں کیا وہ تاج برطانیہ اس وقت کا فیصلہ ادھر کا گریجن ایریا حالت رکھا اور عرب کے اس دریانیر کے پاس آ کر کے اس نے اسرائیل کے گریجن کو رکھا دو گریجن ایریا بن گئے ایک یہودیت اور عیسائیت کے بیچ پہ بیلنس اپ پاور اور ایک ادھر سے تو یہ بیلنس یہ اس کا گریجن ایریا ہے لندن پلانک ایسا ہے وہ آج ہی کشمیر کو حل کرتے ہیں وہ ہی میں ہمیشہ سوچتی ہوں کشمی تو حل کرنا تے کشمیر کا مسئلہ اس نے بیلس میں رکھا اس وجہ سے رکھا کہ اس کے سامنے ادھر ایران کی بادشاہ ادھر افغان بادشاہ ادھر سے سنٹرل ایشین کا جو پروزشن تو اس نے سوچا کہ میں نکل بھی جاؤں ہوں جاتے جاتے وہ جا رہا تھا جاتے وہ جا رہا تھا جب 11 آگستو 1947 کو اس نے بلوچستان کے مختلف ریاستوں کو آذار کیا تو تاج برطانیہ کے خیال تھا اس زمانے میں چودہ آگستو پاکستان بنا گیا ہے تو اس وقت وہ چا رہا تھا کہ جیونی پسلی گوادر کا جو گوادر تو ظاہرے تو ان کے ساتھ ان کے ساتھ مسکت کے ساتھ وہ چا رہا تھا کہ یہ بیٹھ ہو جائے علیہ جب 20 سال کے لئے میرے تاکہ میں گریشن بیٹھ اپنا بنا جوں اچھا تاریخ کے ساتھ برکل آپ کا تاریخ برکل اچھا اچھا وہ یہ چا رہا تھا کہ اگر میں جاؤں تو میرا اس میں اور جنگ کی صورت میں جنگ کی صورت زیادہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہاں سے میں کور کروں اس لئے انہوں نے اس جگہ کو وہ زمانہ سنتانیس کے شروع تھی آفتے آگست کے پہلے آفتے اس کی باتیں یعنی سے چودہ آگست کے پہلے یعنی سے چودہ آگست کے پہلے فرسٹ سپٹرمبل کی باتیں تو یہ تاریخ حقائق ہے تو اس عقیدے کے بنیاد پر اس نے کشمیر کو اس لئے سے ڈسپیوٹڈ ایریا رکھا بردیت اور بلدستان اور ان کو ڈسپیوٹڈ ایریا رکھا علاقائی تقسیم کو گونے لگیا چین اس وقت بھی ہی اپنی ایستہ ایستہ جوانا پر جانا تو انہوں نے بہت دور دین آفتا ہے لیکن ویشن کی وجہ سے ویشنلیز آتے رہے ہیں ویشنلیز کا مقصر ہی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو اپنی محبت بچھتا ہے تو اس لئے سے انہوں نے ادھر کے فتصفے پر ادھر اکھا خرچہ نہیں ہو رہا ہے چین چاہتا ہے کہ پاکستان بھی انگیج رہے تاکہ چین ابرے اور ہندوستان کے سامنے فینانشلی ابرے ان کے دیٹے دارب انسانوں کا علاقہ ہے اس وجہ سے دیٹے دارب انسانوں کا دوروں کے ہونے تو وہ ایک دوسرے کو کھانا چاہتے ہیں دوروں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ساوکار ہیں لیکن ان کے بیچ میں یہ سب سے بڑے کارباری لوگ یورپ اور دنڈن کے جو آئے تھے اسٹیٹوٹیا کمپنی اس نے بڑی سبک جو کا موجود ہے اب یہ باتوں سے یہ نہ سوچنا کہ میں برطانیہ کے حقات سخیلت سے گوتاسے ہوں نہیں نہیں آپ تو فیکس حقیقت بتا رہے ہیں میں ان کے پورٹکس کے اثرات کو اس پورٹکس انجاز میں یہاں کھیلتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جس میں سے انہوں نے ایران میں بھی جب وہ کھنکار تیارے بنا رہتے اور انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ نہیں کیا تو شہنشاہ کو دھکا بھی اسی تاج برطانیہ نے بی بی سی نے دنڈن سے شروع کیا جس میں سے شہنشاہ چلا گیا اور فرانس میں بیٹے ہوئے مولانا آیت اللہ جو نا مولانا بتایا ہے تو آج جو مستقبل کا ہفتہ نظر مارا رہے ہیں وہ بھی تاج برطانیہ نے سائن کر بھی بیٹش تیر کو ایران سے دیا ہے اگرہ شہنشاہ بھی ایران میں اسی کو لے میں تمہیں گے isin ایران میں تعالی ایران میں بسگو چلی کے ساتھ تیری 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 ایران میں اس پرس هاں کو آج ایران میں اپنے بڑی کام کی بات تھی اب آ جاتے ہیں پولیٹکس کی طرح جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی ہماری جو پاکستان کی ساکھ تھی اتنی زیادہ نہیں بڑی کیونکہ وہ یہی بات ہوتی تھی ہمیشہ کہ کرپشن میں زرداری ساکھ کرپشن میں حکومت کرپشن میں اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کا ایک موٹو ہے وہ ہے کرپشن میں نے یہ پوچھنا ہے کہ بھار کے ملکوں میں یہ بات بہت گہرائی سے دیکھی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی کام ہے کرپشن اور ٹیررزم پاکستان دوسرا کچھ کام نہیں کرتا جب پاکستان میں آؤ تو لگتا ہے کہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے جس کسی بھی شہر میں چلے جاتے ہیں اس کے لوگ بہت خوبصورت ہیں کام کر دیں میں تو جہاں جہاں جاتی ہوں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں کر دی ہے اس کا مجھے بتائیں ایسا کیوں ہمارا مسئلہ پاکستان کا دنیا کے مسالے کو بیچنا ہے دنیا کا مسالہ جو نا وہ بہرودی مسالہ ہے وہ کہاں استعمال ہوگا کانیڈین بنائیں گے تو کہاں استعمال کریں گے امریکان بنائیں گے تو کہاں استعمال کریں گے جو بڑے جو گروپس یرودی جو سرمایہ لگاتا ہے جنہیں بڑے بڑے اسرساز کا کمپنیوں پہ ان کا مسالہ کون بیچے گا تو ہم جیسے پکے قسم کے ان کے راگ بھولنے والے مشاگرد ہیں نا ہم پر اس کے لئے ان کی فرام کرتے ہیں ایسے کرائے کا سپاہی آزاتے ہیں مثل اولاد کے زمانے میں بھی آ گئے یو خان کے زمانے میں بھی آیا ہے یا خان بھی اس میں استعمال ہوا بشک پاکستان کے حوالے سے تاریخ ہے یہ جو مسالہ فروشی ہے یہ ہمارے لئے بنیادی طور پر مسلح ہے مسلمانوں پر مسادہ کا جارلے کا وہ اس مسئلے کی بنیاد ہے ورنہ مسلمان تو بنیاد نہیں مسلمان کو آپس میں اسے کے لئے وہی وہی سے یوروپ اور امریکن یوہودی اور عیسائیت اور وہ وہاں سے ملہ اوریجنل ملہ اورینل تیر وہاں سے وہ لوگ تیار بنا کر کے نکتے آغاز مذہب میں ڈال کر کے پھر درائی کا بنیاد بنا کر بھی اس کو ابھی تک تو دنیا کو مذہبی طور پر چلا رہے ہیں مذہبی جمع کر رہے ہیں لیکن یہ جنگ یاد رکھنا کہ جو بیت مقدس میں جنگ ہوگی نا عیسائیت کی اور یہودیت کی مسئلہ مسلمانوں کی کیونکہ آج سے کچھ دوہزار ایک سے محسوس کر رہا ہوں بلکہ آپ سمجھے کہ رشیہ کے ٹھوٹنے کے بعد رشیہ کے ریدہ ہونے کے بعد اس کا اپنے ٹھوٹا نہیں ہے بلکہ اپنے سسٹم کو اس نے چندگی کیا رشیہ ٹھوٹا نہیں ہے سرخنکلا ٹھوٹا نہیں ہے گے جی بی نہیں ٹھوٹا ہے وہ گے جی بی کا بڑا آفیسر جو کل کا آفیسر تھا وہ بی بی نہیں ہے ابھی تو سردرہ وہی ہے نا بلکل سسٹم تو وہ چلا رہا ہے ریڈ برگر تو وہی ہے اوروں نے اپنی پوزیشن کو درسہ کیا جیسے سرخ کو اس طرف کیا اور فرنٹ کو گرین کیا اور ریڈ کو پیچھے کر لیا لیکن ایسی ایک گملے میں ایک ہی آت کے لگی وہیں کہ اس کو کدر اس نے لگا ہے اچھا اچھا اس وجہ سے جو اگلی لڑائی ہے اس کا روخ جو نظر ہے ٹینس میں ہے عیسائیت یہودیت سے ہم تو ہم تو چھت نہیں کر رہے ہیں ہم کہاں اس کو چھت کر رہے ہیں کہیں بھی نہیں نہ سوٹر ٹیک میں کر رہے ہیں نہ ہم کسی جگہ برد فیانشل بھی تجارت بھی بھی ہے وہ ہم سے آگے اگر کہیں اس کو ٹینس ہے عیسائیت کو تو یہودیت کی دریٹ سے ہیں کریسٹل زینسٹوں کی وجہ سے ہیں جو ایڈ ہو چکے ہیں وہ تو کریسٹل زینسٹ وہ تو ادھر آگیا یہودیت کا اب جو جہاں پر وہ آ کر تسلیس میں ہم آ جائیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیت چاہتا ہے کہ اسلام کا کچھ اوشن مرسط آ جائیں جو یہودی اور سعودی کی کمبائن کمبینیشن سے میڈلیس میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک لیکن دوسری طرف کا ایک پورشن جانے ایران کی یہودیوں کا اور ایرانی یہودی ایرانی نجات جو یہودی ہے وہ بھی اس وقت افیکٹ کر رہا ہے اوپر جا کر کے عیسائیت کو ہاں وہ امریکہ کو مخترج اوپر وہ بھی افیکٹ کر رہا ہے اچھا اسی لئے اس پہ بھی نظرہ گرتا ہے ہم جو پاکستان ہیں ہمارا تو ایریا ہے اگریجن کے لقے میں نے آپ کو کہا ہمیں تو ہمارے جنرل کو فرنٹ لینڈ کی پولٹیکس لئے رکھا جاتا ہے جیسے کہ عمران خان صاحب اکیلے میں پھر نہیں سکتے جہاں جائیں گے آرمی چیف ہوں اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلہ ہو گیا میرا بھی ہشر ہشر ہو جائے گا کوئی نظر کی طرف اس کو سمجھایا ہے یورپی یونین نے نواز شریف سے کچھ سمجھتا ہے احمدیت کے جو کچھ سوالات جی جی برکل احمدیت جی برکل احمدیت اس میں سے وہ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ کمیٹمنٹ یورپی یونین نے کروا دیا تھا جب وہ پاسپورٹ جب وہ فیل ہو گیا تو انہوں نے پھر اگلا پورشن یہودیت کا احمدیت کا اور ہندو سب مل کر انہوں نے یہ راستہ ڈاپ کر لیا بلکل آزاد بلکل پاکستان کو ایک آزاد جس میں سے امران خان کو ڈیولپ کیا اس ڈیولپنٹ کی بنیاد پر وہ یہاں سے وہ کھیل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کھیل اب نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے سے دوسرے گروپ میں جو کی سوشلسٹ مائنڈ ہیں وہ فوج میں بھی ہیں وہ خوان میں بھی ہیں اور دوسرہ سب کا جو استعمال ہونے کے لئے 24 آور اوہلے والا ہے اسلامی مارکیٹ سے تاریب کے مارکیٹ مولا کے مارکیٹ حاجی اور پیر ہے درگاہ کے مارکیٹ پیر پیری فکیری جو ہے پیر کا لفظ آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے ہے کہاں سے ہے برطانیہ کا لفظ پیر جیسے ہمارے اسلامی نظریہ کی قوصر ہے اس کے جو پارلیمنٹ ہے ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن میں جو سب سے پاورفول ممبر ہے پیر ایچ کہلاتی ہے پیر وہ پی ڈبل ای آر یہ وہی پیر ہے اسی پیر کو پھر یہاں دا کر کے انہوں نے اس زمانے کے ام آئی فائب نے اپنے انداز میں ادھر کا سی آئیے کے ساتھ مل کر کے مختلف خانے بنا دی ہیں سوسیہ کا اور ہاں آئیے ایسا نہیں ہیں تو سیاست جو آپ شروع میں آپ سے پوچھا تو مذہب اور سیاست کا ایک درچے کے اندر چلنا اس پیر کے اس الہوس آف لارڈ کے ممبر کی حیثیت سے ہے جس کو پھر وہ اختیارات مذہبی بھی تھا اور چینج کرنے کا اختیار اسی سے پوچھتے تھے جو جس کا ایک شوشہ پھر ہم نے ادھر بھی ایک پورشن رکھا وایا یہ پولٹکس کا روخ ہے جس کو ہم نظر آ رہا ہے جو قریب قریب بلوں میں آپ کو جو نظر آئے گا پاکستان کی تاریخ کا پاکستان میں پیسوں کا کبھی نہیں ہے لیکن ہمارا جو خرض لینے کا اور فقیری کا جو انداز ہے اپنے کو ملنے کا انہوں نے اپنا فرنٹ لکھا ہوا ہے ہمیں دینے کے لئے ہم بھی اسی طرح کا ایک بہرمپیہ بنا کرتے وہ پیش کر لیتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں ہم بہرمپیہ انداز بھی سے ورنہ ہمارے پاس پانچ موسوں ہیں دنیا میں چار موسوں ہیں ہم فکیر نہیں ہیں محنت کشتوں ہیں دلیر کون ہیں ہر کانسپریسی میں نمبر ون کڑے ہو کر کے بات کرنے فورس نے ثابت بھی کیا پاکستانی فورس نے ثابت بھی پاکستانی فورس نے ثابت بھی بلکل ستر ہزار لوگ شہی تمہیں ہمارے ستر ہزار نا عیسائیوں کے یہ یعودیوں کے چھے ڈاک کے منات مقابلے باتیں ہیں آپ ایک کروڑ بھی ختم کرو تو رشیا کا ایک کروڑ جنگ عزید میں چلا گیا تو کیا وہ روڑ ہے اس نے کسی کو کہا کہ ایک کروڑ نہیں تو پھر قومیں نہیں بولتی جب جنگ پہ آجاتے ہو پھر یہ گنتی نہیں ہوتی پھر گنتی کا جب آپ مقابلی پہ ہوتے ہیں پھر گنتی بہت کی گنتی کا شماری ہوتا بلکہ جتنی گنتی زیادہ ہوگی اتنا بلد زیست کی بنیاد بن جاتی ٹھیک کد بڑھے گا جب آبیاری خون کے ہوگی خون کے آبیاری ہوگی تو کد بنے گا ادروایز تو ہوئی نہیں سکتا برکل ادروایز کہاں ہوگا دوستی اور یاری میں کہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں اب باکستان نمبر باکستان نمبر ہم کہیں بھی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ ہم نمبر میں کاؤٹ ہمیشہ ہوتے ہیں کیونکہ گوڑا ہمیں ملتا ہے ہم اچھے شہ سوار ہیں سوار ہمیں ہمارے پاس گوڑا نہیں ہوتا تو گوڑا وہ ہمیں فراہم کرتے ہیں اور سوار ہم ہے جو کی ہم ہے تو پھر ریس ہمیں جیت کر دکھاتے ہیں جیسے ہمیں رشیانس کے ساتھ کیا اس کے بعد امریکانس کے ساتھ کیا اس وجہ سے ہمیں یورپ بڑا دے جا ہم ایک اور ریس میں آگے جائیں تو ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات ویلکم بیک ناظرین ہم اس وقت بات کہہ رہے ہیں جنارد ڈاکسا آیت اللہ ڈاکسا بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے مسٹوم سے اور قلات سے وہاں سے آپ ایم این اے بھی ہوئے پھر آپ کو وزارت بھی ملی آپ نے ظاہر ہے اس وقت آپ کی کوئی وہ ایم این اے نہیں ہیں یا آپ باہر ہیں سیاست سے میں سیاست میں ہوں لیکن باگیمانی سیاست کا جو کمرشل بھوشان ہے میں اس میں اپنے آپ کو انٹری نہیں جلا سکا اس میں کچھ ادار خمس مانتے ہیں زکاة خیرات صدقات پر تو باہر سے چلتے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑے ہائی کراس کے توفات آئے وصول کرتے ہوں کہ اتنا آروز کا اور ایم آروز کے اتنی پوزیشن ہے کہ یا تو آپ ان کے لیے سیلیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا اس کا ریٹ بہت ہائی ہے اور ہمارے ملٹری انٹلیجنس والے سارے کسارے سرورسز کی بڑے جو اسٹبشمنٹ ہوا رہے ہیں وہ سب خمس پہ چلتے ہیں تو میں نے ساتھ اتنا پیسہ تو نہیں تھا میرا پیمنٹ ماسٹر ہونا چاہی یاد رکھنا کہ سیاست کی دنیا کے لیے موجودہ اور صاحب کا ادوار میں بھی موجودہ ادوار میں آپ کے پاس پیچھے بینکر ہونا چاہیے آپ تب سیاست کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو نظریاتی اور فکری سیاست دنیا میں وائند اپ ہو چکا ہے ابھی جو پولٹکس ہے وہ کمرشل پولٹکس ہے تو آپ کے پاس فینانسر ہونا چاہیے طاقت پیسے میں ہے ڈالر پر ہے پونڈ میں ہے تازی بھٹانیہ کے نشان اچھا بے کل بے کل آگا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پیسہ چاہیے اور کمرشل پولٹکس کی دنیا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے یہ دعوت بنانا ہے تو کمرشل پولٹکس تو انڈسٹریلسٹ آپ کے پیچھے ہونا چاہیے اور سرمایدہ اور بینکر تو سنے پھر تو امران خان تو لکھی رہ گیا اس کے پیچھے تو بینکر فینانسر اس کے پیچھے تو پوری فوج کڑی ہے تو اس لیے وہ فوج اس لیے پیچھے فرانانسر کریں پیچھے فرانانسر اس لیے کریں پیرا نکتہ بتا دیا تھا تو وہ نکتے ایک راز کو نکتے 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 خدقا ہوں تو یہاں پر رزسٹ کراس پر دھو ہو گیا تو جب آپ کے پاس کراس ہوگا دھوڑ کا ادار دکھنے کو آ جاتا ہے میں پورٹیشن کی ایسے سب جو آ کرتے کڑے و کرتے بھارکی تکو آتا ہوں میں رکھا تو اجتر بھی ادار دکھا رہے ہیں میں جج بھی ادار دکھا رہے ہیں میرا بھو گھر ہیں سب کو اجھ کو تو گرین کا آمد چاہیے اہاں اگرمز کا اب دیکھو آج کام بڑے بڑے دیکھو آج کام بڑے دیکھو آج کام بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے لوگ جو رہا ہو جاتے ہیں رام سے تو وہ بھی لگتا ہے کہ کوئی بزرگ شخصیتیں ان کے پاس جاتی ہیں جرہاں you know like مسکہ پولیش کرتی ہیں کہ جنات رہم کیا تو ایسے ہوتا ہے وہ اپنا حصداری ہے یہ سامتے سامتے ہیں اپنے حصداری سے بھی لگتا ہے انگرے کو چاہتے ہیں تو ریٹ لگتا ہے ریٹ تو لگتا ہے ہر ایک میں ریٹ پہ گانا ہوگا ہے اچھے اب کوئی آپ کے حصہ میں برطانیہ اور یورپ ایک ہو گئے تو کسی نے ان کا ریٹ تو لگتا ہے لگتا ہے بلکل اس میں کسی نے کمارکجوں میں کہاں 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 وہ مارکی چھوٹے ہیں کہ اس طرح کمارکجوں کو کمزہ کرتے ہیں یہ سروب سے آخری ہے جی جی پاکستان کی سیاست یہ جو چھوٹے ہیں اب وہ کمرشل پارٹس ہیں تو کمرشل پارٹس میں دیکھیں کہ یہ روڑو اچھی بات ہے دیکھیں کہ رشت کی زمانے میں الراشم آمورتشید کی زمانے میں نہیں ہے بزنس اورینٹڈ اورٹکس کو ہی چھوٹے ہیں جو ترقی ہے تنظر کی طرف میں رہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک میند بھی کمزور ہو جائے دنیا میں تو وہ سب کو رہے ان کو اورگانیاں پر آئیے دیں چاہ سکتے ہیں تو یہ جہالت ہے جہالت کی بیواری ہے وہ ایڈکیشن سے چھکو سکتے ہیں اور سیعتمال ماہول بنانے کیلئے پوری دنیا کو ایک انوائرمنٹ دینا پڑے گا اور اس کے لئے تمام اقوان کو یرجاؤ کر کے پاکستان اس ریجن کے لئے ابھی ہمیں تمہارا مطالبہ کیلئے بند کریں کراہ کے سپائی کے حصے سے ہمارا روک ہے ہم ابھی آپ کو سانٹیفک ڈیٹا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی موقع دے ہیں رہو بھی آپ پہ پاس جا کر کے اوپر آ کر کے رہو ہم آپ کے ساتھ دوسری آپ کے بلوچستان سوگے سے تعلق ہے بلوچستان کا سوگے بہت ہی نگلیکٹڈ رہا ہمیشہ تو آپ جب اپنے جاہرے سیاست میں تھے تو کچھ دامات اٹھائے اور پھر کہتے ہیں کہ انوائیزن بہت رہا ہمارے دشمنوں کی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بلوچستان دارتے ہی بہت پاسماندہ ہے اور بہت اس کو نگلیکٹ کیا انلیس اس سی پہک اس کامنگ نہ جب روس اور امریکانز کا رشیہ کے ساتھ جنگ تھا تو بلوچستان نے کسی ایک پٹاکی تبھی دنجا شیئے ہیں کیوں نہیں میں سوڑا سے کہ زیولک کا زمانہ تھا ہمارے بہت اس کے تکٹو گلیا اداروں کو چلانے کیلئے ہوتا ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہو جائے تو پھر وہ اسنا کے در سے خرید ایک دو ٹرینوں کے ہمتے آگے پیچھے بلندن میکنے گے تو پھر ان کو بھی سمجھ آیا کہ ابھی دماکی تو ہر جگہوں میں نیوزیلینڈ تو اکیر میں خاموش بیٹا ہوا تھا کنٹرول کنٹرول تھا برطانیہ سے اب وہ مجبور ہے کہ برطانیہ سے سپائی دے دے اب اسنا بھی خریدہ بھی کر دے گا تو انٹیلیڈن سرنیسیس کو بھی خرچہ دے گا تو آگیا لے اس کے ساتھ میں چکلے تو برطانیہ یہاں سے فارغ ہوندے اہمیں ادھر سے ادھر سے سپسے برطانیہ وروض اور یورپ سے ادھر سے بھی فارغ ہونگیا ادھر سے بھی فارغ ہونگیا فالسطان سے بھی فارغ ہونگیا تو اس کے فوجی پر کدر جا کے بیٹا چیز کارگی زاہرہ زیراسہ لراکی میں جائے یا سکھیام مجھے وہ بیٹر میں جائے ہمارے پاس ہوئیار اردواز نہیں ہے سکتا ہونگے تو ادھر سرمیسز دے گا اس لئے اس کو اس نگاہ سے بھی دیکھو کہ جو بلدہ آپ کا لندن سے دیکھن کر کے جا کے ادھر بلدہ کو کرے گا اور تو اس کا پورٹکس کے درجہ دے گا بلوچستان میں جو ایکٹوٹیز ہمیشہ رہے ہیں نا ان کی ایران کے ذریعے اثر کہہ رہا ہے وہ عبارستان کے قبائل کہہ رہا ہے تو ہندوستان کی تاریخ ہے ادھر سے اور یہ گزرگاہ ہے تو اب جب تاج تبیر ہو جائے گا ایت اللہ از فارغ ہو جائے گا یہ بادشاہ کا بیٹا آ جائے گا جس نے تھیل بٹشاہ کے ساتھ بنائے کر کے امریکان فرنچ اور بٹشاہ نے سائن جو نے دیا ہے نا بادشاہ کے بیٹے سے اس سال سال ہو رہا ہے اس کو بات کو تیس سال کے لیے پر روم نیگوشید ہو گیا تو زہر ہے وہ پھر بادشاہ کو بیٹا نہیں ہے جیسے زہر شاہ کو لے کے آئے کی طالبان بنا کر کے فارغ کرتے ہیں تو چونکہ آپ روٹ میں ہو گیا اس لیے دبا ہو گیا کچھ دن اور برچستان پر رہے گا کیونکہ جیسے فارغ کرتے ہیں اب ان کو پھر کہا لے گا جائے گا یا کدر سے ملے گا جائے گا تو سمندر پر انگیج کریں گے ایران میں جائے گا ایران کو انگیج کرنے ہیں ایران کو سمندر میں اور فزیکلی کو ادھر افتاج کریں تو اسکول افتاج چار ہے وہ پھر ادھر ایک کمبائن مومن بھی چلا ہے اور جہاں تک آپ سمجھتے ہو تو اس لیپس پارٹی میں کچھ پارٹی آگی پیچھے کیا ہے اس لیجن کو پولٹکس میں بڑی تبدیلی آسر زاداری کی بنجا سے ہوئی تو انہوں نے روز کے ساتھ پاکستان کی تعلقات بولی نمبر ون تکلیر کرانے میں ایران خندہ رہتے ہیں جو اس لیجن میں اب تبدیلی کے باعث بن دی آپ کیا سمجھتے ہیں عاصل زاداری صاحب کیونکہ موری یہ ہے کہ بہت اچھے پولٹیشن ہیں یعنی کہ وہ مہرے بہت اچھے کھیلتے ہیں اور ان کو بڑا پتہ ہے اور جان گئے یا سیاست کو بڑی اچھی طرح کیونکہ گراثرور کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں پھر اوپر سے بھی ملتے ہیں تو آپ کیا فعلی ہے آپ کی نظر میں ان کی سیاست کس طرح کیا ہے پاکستان فیدج کو بد اچھا بڑنا بڑا کی حوارے سے بکرا لاتا ہے پاکستان کے بد جو ہے وہ بہت اچھے ہے اور جو ہی دیکھتا چاہتا ہے جو پیپس پارٹی اور وہ ہے وہ بدناب ہیں اس وقت ایسے کہ مجھاڈی تعداد کے جو آپی شخص ہیں وہ وہ ہیں جو جلپکار علی بطوں کے بنیابی فرصفیر سے انحراب کرتے میں بیٹھے گئے ہیں پنجاب تبدہ ہو رہی ہے جو پور پاکستان کے ہر چیز کے کانٹرول آتاکت ہے جنرل ستاکت اور روز ہیں مجھاڈی تعداد مجھاڈی تعداد مجھاڈی تعداد وہ یہ سرمایہ دار ہوئی ہے علی علی کہنا کہ ان کا ہے تو پھر باقی جب ان کے لوگ ہیں وہ جب آ جاتے تو ان کے آواز کو پہلے اپنے تاریوں میں اور مختلف ساریوں میں وہ اس کو دبا دیتے ہیں تو یہاں کے سازندے زیادہ آپ کے طور ہیں وہ آپ کے آواز ڈم جاتے ہیں اچھے ملوکار کے آواز ہیں وہ دب جاتے ہیں اس وقت سے بلوچستان کی آواز نہیں اوپر نہیں ہے اور سرکی آواز نہیں اوپر نہیں ہے پٹان کیونکہ اس کے ساتھ بہت بڑے رول کے ساتھ درم کے ساتھ مار پیجا ہے وہ ان کے دو ڈرڈ کو پڑھتا ہے تو قریب ہے سوڈے سے وہ بھی ہریادی کے پوزیشن میں ہیں اس لیے اس کی پروسی سنی جاتی ہے بلوچستان اگرہ تو ابھی تک میں نے ایک پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا کہ کیا پاکستانی بلوچستان کو تصمیم کیا ہے ابھی تک اگر تصمیم ہوتا تو میں حقوق نظر آتا ہے تو 18 ترمیم کے ذریعے سے ہم نے ایک کوشش کی جو کہ بلوچستان کو دے گیا اور آج بلوچستان کے اخیارات بلوچستان کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ کنٹرول جو یہاں سے ہو رہا ہے نا دریجن کے ذریعے تو پاکستان کے آرم فورسس کے دریجن کے ہر باہنے بلوچستان کو کنٹرول کر رہے ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے اچھا شبور نہیں ہوگا مستقبل میں کیونکہ دس پردہ لاکھ آدمی جو وہاں پر بلوچستان آرہے اگر اس کو کسی میں بھی کیش کیا کسی بھی اس چائر سے کیش کیا تو خاصا اس ریجن کے پارچس میں بہت دباہ ہو رہا ہے جو بہت ہی سمندر میں کیشتیوں کو بھی ہدایت رکھے ہو جو اچھی بات ہی اچھی بات دکٹور صاحب ہم بار بار اس کو سنجھ جاتے رہتے ہیں اپنے باہتوسر اسمشمنٹ کو آپ اپنے آپ کو اتنے معضوع نہ کریں کہ حق کی طرف اپنے ہن کے لاؤٹ ہے اپنے کو کوٹ دھو اپنے ہن کے کوٹ دھو اپنے ہن کے لاؤٹ دھو تو صوروں کو حق سوائے فیدس پارٹی کے کسی نے نہیں دھنا ہوتا ہے حق سوائے فیدس پارٹی کے پر کوئی نہ دے سکتا تھا جس ہن پارٹی کے سن ہوتی یہ تمام چیزیں ہیں جس کے ہمیں گہری نظر سے دیکھنا پڑے گا خودغار ہی بڑے انسان کی طرح تقاضی ہے کہ میں اتنا خودغار ہی نہیں ہونے چاہتی کہ اپنے ٹرل کو اپنے ہن کو کچھ اپنے باس لاؤٹ کر دے توڑوا دو اپنے کسی ہن پاس سمجھ سکتے ہیں اچھا دوسرے ہم پوچھتے ہیں نواز شریف بلکوئی اس نے پتہ نہیں ہوگیا لیکن آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ میں اپنے پارٹی اس کے سر برانے کیا آپ سے چاہتی ہیں تو نواز شریف کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کی پارٹی کو کیونکہ وہ تو ناکر ہوگئے ہیں لیکن جس نواز شریف ہیں وں نے پارٹی اس کے سر برانے کیاری ان کی ہوگئے ہیں کو بلکو کانیر ہوگا سکتے ہیں یہ دو اور بہت brought سکتے ہیں جس اٹھاراکہ ھی bankruptcy ان کا توڑا ہے کہ پاورفول گروپ تھا تو وہ دے گئے کہ ادلاہ ٹینٹر جو ہونے ہوئے ہیں کچھ دنوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہے وہ زیادہ سیریس ہوتا ہے کیونکہ جساں حالات جا رہے ہیں ان کو کوت رہتے ہیں کہ اس طرح ڈکھنا کو لے گا لیکن کو اس طرح ڈکھنا کو لے گا اس طرح ڈکھنا کو لے گا دونوں کے اکشان سے ہو سکتا ہے ڈکھنا کو لے گا پر کسی لوگ نہیں ہو سکتا ہے اور ان کو پیمنٹ چاہیے وہ نواز شریف کنجوسی کر رہا ہے شہبہ شریف پیمنٹ مانسٹر ہے تو وہ جب لندن پہنچ ہے تو اگلا لندن کا پرام جو اسی افتی میں آدھی ہوگا ہے اس میں پر وہ خندہ اچھ کر دی ریٹ کو نہیں ہوگا ریٹ کو نہیں ہوگا ہے بس اب تیلی ایم دیل باتی بس اب وہ سکترمان کانڈیشن ہے آپ پیوڈی اور ایم بی سے بیٹھ کر کے بیچین کے سام بیٹھ کر کے اس طرح پوشن دیتے ہیں صحیح ہے امیران خان کا میں پوچھ لیتی ہوں آپ سے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ پیچھے کون ہے اس کے اور کیا ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہ جب بھی کسی ملک سے ہماری ایکسیپٹنس کوئی بھی کرتے ہیں تو ہمارے آرمی چیپ سب سے پہلے وہاں جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے وزیراعظم جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ سے پوچھتی ہوں یہ آپ کسنا دیکھ رہے ہیں ان کی سیاست کو سیاست تو اس کا نہیں ہے سیاست وہ جبران بیٹھا ہوا ہے اندر سے ٹھوٹا ہوا بند ہے جھوٹ گول بول کر کے مکاوالی کے جھوٹ فرسفیت ملے کر کے مارکٹ کر رہے ہیں بدینے کے ٹیٹل کسی نہیں ہو سکتا اس طرح مناتقت کی بنیاد پر نہیں مکاوالی کی جھوٹ اور بدینے کے سیاست سیاست میں بدینہ ہو اور مکاوالی کی سیاست کا جھوٹ بول کر کے جھوٹ نہیں ہو سکتا سچائی حقیقت آمن کے بھولے ہیں اس کے اندر ٹھوٹا ہوا ہے آمن اس کے اندر نہیں ہے زہلیہ اور جس پر تو اپر ہمارے نہیں اس کے ختم ہو جائے کچھ بھی کر سکتا ہے سیاستدان کو لمبے کنکا نہیں ہونا چاہیے کھدوار شخصیت کھدوار شخصیت یہ لوگ اسے کر مażے اندر ٹھوٹے 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 ٹھوٹ پھ written حس urねぇ اب racism اب اندر ٹھوٹے 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 ٹھığı ٹھوٹے ٹھوٹے ٹھوں اور TechniqueGuds مجھے اپنے سونی دھرتی ماں پاکستان کا نام روشن کریں میری طرف سے